سلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے آپ سب امیدیں ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور آپ لوگ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں آپ لوگ کے روزیں کیسے جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے کرا جی کا جو موسم ہے اتنا کوئی اچھا ہو گیا ہے بہت سالوں بعد ایسے رمضان آئے ہیں ہمارے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ ایسی رکھیں موسم کو اور آگے کے بھی جو روزیں ہمارے بہت ہی اچھے سے گزریں آج کے جو ویلوگ اس میں صرف کچن کلیننگ ہے کچھ فروزن ایٹم ہیں جو میں نے تیار کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ لوگ اس ویلوگ میں دیکھنے کو ملیں گی تو یہاں جو ہے میں نے میکرو ویف اچھے سے کلین کر لیا تھا کیونکہ رمضان میں اس کی بڑی ضرورت پڑتی ہو یہ ساری چیزیں رمضان سے پہلے اچھے سے ساف ہو جائیں تو بڑا آسان ہو جاتا ہے رمضان میں اور الگ سے اتنے کام ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں پہلے سے ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہیں یہاں جو ہے میں فیلکن کا آون کلینر یوز کر رہی تھی یہ کوئی اتنے کمال کا کوئی کلینر ہے نا کہ بس زندگی آسان ہو گئے اس کو لے کے جب سے میں آئی ہو کیونکہ یہ گریس والی جگہوں پہ اتنے اچھا ور کرتا ہے اسے میں کچھن کے ہوت ساف کرتی ہوں چولے ساف کرتی ہوں مطلب ٹائلز پہ بھی آگا گریس ہوتی ہے آئل کے اتنے کام ہو رہے ہوتے ہیں کچھن میں تو یہ بہت اچھا ورک کرتا ہے تو آپ لوگ اس کو لازمی لے کر آئیں اور یہ ایک سپری اتنا کوئی مہینوں چلتا ہے نا بس بہت ہی زبردست سپری ہے کچھن کے ٹائلز میں نے سرف سے ساف کیے تھے اور اب باری آتی ہے کیبنٹس کی کیبنٹس میں نے اندر سے پہلے ہی ساف کر لیے تھے اور اس کے جو گلاس کا ہم ساف کر رہے ہیں کنگز میرر اسپری یہ بھی بہت ہی کمال کا کوئی اسپری ہے اس سے میں نے ان کو کلین کر لیا تو یہ رہے ہماری کیبنٹس بہت ہی ساف سترے چم چم کرتے ہوئے اور اب باری آتی ہے فریج کی جو کہ بہت ہی مشکل کام لگتا ہے مجھے فریج ساف کرنا مجھے ڈیپ فریزر ساف کرنا بہت آسان لگتا ہے کیونکہ میکے میں میرے ہمیشہ سے ڈیپ فریزر یوز ہوئے ہیں تو مجھے ڈیپ فریزر ہی زیادہ آسان لگتا ہے ساف کرنا اور مجھے عادت بھی اسی کی تھی لیکن فریج جو ہے میرے سسرال میں یوز ہوتا ہے تو اب میں اس کو بھی اچھے سے کلین کر لیتا ہوں لیکن بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے یہ فریج اچھا فریج کو جب بھی ساف کرتے ہیں تو کیچن اتنا کوئی پھیل جاتا ہے اتنا کہ بس پھر بہت ٹائم لگتا ہے خیر لگتے سارے کام کریں تو ہوئی جاتا ہے اور جب سے پہلے تو میں نے ٹری اس کی ساری نکال کے واش کر کے ڈرائے کرنے کے لیے رکھ دی تھی اور اس کا جو ربر تھا وہ بھی واشیبل ہوتا ہے اور وہ بھی نکل جاتا ہے اس کو دھور دھا کے میں نے اس کو دوبارہ سے لگا دیا تھا اور ساتھی ساتھ میں اس فریج کو بھار سے بھی ساف کروں گی اور اس کے پاس جب یہ ڈرائے ہو جائے گا تو اس میں میں نے اس کی ٹری وغیرہ سیٹ کر دی سامان سیٹ کر دیا اور اس پہ ٹری کے اوپر میں شیٹ بھی چھاتے ہوں جس سے بڑی سیفٹی رہتی ہے ایک بار یہاں تھی شامی کباب کی جو کہ رمضان میں بڑے امپورٹنٹ ہیں سہری میں جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو میں شامی کباب فرائے کر دیتی ہوں یقین کریں اتنا کوئی آسان ہو جاتے ہیں نا بس تو شامی کباب ہمارے ہو گئے ہیں رائٹ ہی اور ہم اس ٹری کو رکھ دوں گی فریزر میں اور جب یہ فریز ہو جائیں گے تو اس کو میں رکھ دوں گی پیکٹ بنا کے اور اب ہم بنائیں گے رول یہ رول بھی میں نے کوئی جھٹ بڑ بنائیں کیونکہ میں نے نکالا فٹا فٹ سے چاپا اس میں ساری سبزیاں میں نے کٹ کریں اور پھر جلدی سے بنا لیے میں نے یہ اچھے اچھے پیارے پیارے سے رول اور ساتھ ہی ساتھ میں نے بنائی تھی باکس پیٹیز یہ ساری فروزن ایٹم میں نے تیار کر لیے تھے اور اس کے بعد میں نے ان کو رکھ دیا تھا زپ لاغ بیگ میں کیونکہ اس میں بڑے سیف رہتے ہیں اب ہم ان سب چیزوں کو رکھ دیں گے فریزر میں فریز ہونے کے لیے اور جب ضرورت ہوگی تو ان کو فرائے کر لیں گے تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ لوگ کے ساتھ مجھے شیئر کرنی تھی اور بس اب اپنے ویلوگ میں یہی پہ کروں گی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر آؤں گے اچھے سے ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ